اب چوریاں ڈکیٹیاں جس طرح کرنل صاحب نے کہا عام ہے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں رینسم کے لیے پیسے کے لیے عام ہے ہر روز تین چار اشخاص جاسور گاڑیاں سنیچیں عام ہے اس وقت بھی یہ کوئی کام تھا تھانے بک رہے ہیں تھانوں میں سکت عزت تھی تقریم تھا اب تو ڈی سیو بھی ان کو گاس نہیں ڈالتا ڈی پیو بھی ان نمائندوں کی بات نہیں سنتا یہ کیا خدمت کریں گے اس وقت ہمارے ناظمین یہاں بیٹھے ہیں ہمارے امائدین بیٹھے ہیں ہمارے ورکر بیٹھے تھانے میں چلے جاتے تھے تھانے دار کی چورت نہیں تھی کہ وہ ان کو رب کریں کہ ان کی بات نہ سنیں اور الحمدللہ ہمارے دوست میرٹ پر چلنے والے یہ بھی میں آپ کو بتا جو شباز شریف اور وہ کہتے رہے ہیں کہ جی ان کا آڈٹ کراؤ آڈٹ ہم کھول کے کھڑے ہیں در آڈٹ کراؤ ایک نہیں تیس آڈٹ کراؤ اور کروائے ایک آڈٹ دوسرا آڈٹ تیسرا آڈٹ پھر رائیویل سے علماء ڈھولتے رہے ہیں تو مولوی دیکھو بھائی کون ہے وہ آڈٹ کرے اور الحمدللہ الحمدللہ ایک چیز بھی وہ نہیں نکال پائے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ہم اور ہمارے سارے دوست ہر واقت اتصاب کیلئے تیار ہیں مونے صلائی میں چوزی صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ پیش ہوا اپنے آپ کو سرنڈر کیا پہلے انہوں نے ایک نکالا رابرٹ فارم پھر باگ گئے پھر ہمیش خان پنجاب بینک اس کو امریکہ سے پکڑ کر لائے اس کو کام تمہیں معاف کرتے ہیں ٹیپے موجود ہیں رابطے کیے معاف کرتے ہیں آپ یہ بیان دو آپ نے دیکھا ملک المونس لائی یہ چوزی برادران کے خلاف کوئی چیز نہیں آئی الحمدللہ نائی سی ال نائی سی ال میں دو ہزار دس یہ کیس جو ہے دو ہزار دس کا ہے ہمارے دور کا نہیں ہے عیاض نیازی اور قاسم دادا کدھر ہے بھائی یہ ڈاکٹر یوسف رضا گلانی وزیراعظم پاکستان پوچھا دیئے یہ کیسے ڈاکٹر بنا یہ تو ایم بی بی ایس نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں جی یہ بہت بڑا ایم بی بی ایس ہے میں نے کہا یار ابھی کبھی سنا نہیں ہم نے میں اس کی سند میں آیا نہ بگے بھی اکوار میں آیا اور اس کے ہلکے والوں نے پھر مجھے کہا میدر صاحب یہ ایم بی بی ایس ہے ایم بی بی ایس میاں بیوی بچوں اور سچ سمیت لگا ہوا ہے کام پہ لوٹ رائے اس ملک کو اس ملک کو دونوں آتھوں سے لوٹ رائے ہم نے کہا یار یہ تو پہلی دفعہ ہم نے سنا ان کی حالت یہ ہے کہ حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑا حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑا یہ ہمیں کہتے ہیں میں کہتا ہوں انشاءاللہ مونسلائی اللہ کے فضل و کرم سے سو فیصد بے گناہ ہے اور شروع ہو کے نکلے گا ہے اور جو عزت آپ کے سسلے سے مونسلائی اور مسلم لیگ قائد عظم کو ملی ہے اس کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہر شخص کہہ رہا ہے کہ جی کوئی نواز شریف اور شباز شریف کی طرح بھاگ نہیں گئے ملک چھوڑ کے بھگوڑے نہیں ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے فیص کر رہا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سرخروع کرے اور وہ ادھر آ کر آپ کی بہتر اور بہترین خدمت کر سکے انشاءاللہ اسی طرح کرنل صاحب نے گندہ اور پیڑا کام میرے ذمہ لگا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوٹوں پہ روشنی میزر تائے صادق ڈالے لوٹے دو ایک حلقہ پی پی انیسے ملک اتبار خان نام ملک اتبار خان نہائیتی بے اتبارہ شخص اور اس کے والد کا کتنا نام ملک اللہ یار خان مرہوم اس نے اپنے والد کے نام کی بھی برواہ نہیں کی یہ ملک یہ سردار یہ خان یہ وڈیرے یہ صرف ایک پٹواری اور تھانے دار کی مار ہے وہ دور چلا گیا جب یہ آپ کو تھانے میں بلا کر ذلیل کیا کرتے تھے آپ کو تھانے کے اندر بلا کر جوتیاں پڑھوائے کرتے تھے اب ان کو پتا ہے اور اب ادھر ادنسٹیشن کو بھی پتا ہے ٹھیک امہ پوزیشن میں ہے لیکن کسی کی جرعت نہیں ہے خواہے وہ ڈی سی او ہو خواہے وہ ڈی پی او ہو کسی کی جرعت نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف غالط پرچہ دیں ہم بالکل کیونکہ انہوں نے بھی اس ملک کے اندر ہی رہنا ہے اور ہم نے بھی ادھر ہی مرنا جینا ہے اور یہ وقت آتے رہتے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے یہ وقت ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے زیادہ مزہ آتا ہے زیادہ لطف ہوتا ہے جب آپ فائٹ کریں تو میں سنگتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے جس استقامت کا مزارہ آپ نے کیا ہے وہ بہتری ہے دوسرا لوٹا نواب زیادہ چودری شیر علی مچھاں دیکھو قاد دیکھو اور نمازہ دیکھو اور عیدہ اور عیدہ کام دیکھو اور نہ یہ نواب زیادہوں کے نام پر دبا چودریوں کے نام پر دبا شیر کلانے کے قابل نہیں تو گیدر بھی اصحا کام نہیں کرتے اور پھر یہ آگے اس نے علی لگایا وہ اس کے نام کو حضرت علی کے نام کو بھی اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اس کو چاہیے یہ علی کا نام اپنے ساتھ سے اٹھا دیں یہ کال نہیں ہے مردوں کا کام ہے کوئی نرمی آگئی ہے کھڑے ہو جاؤ ڈٹ جاؤ تمہیں بھائی کس چیز کا ڈر ہے آپ سب کو پتائیں سب کو علم ہے کہ ہم اس کو ادھر سے اپنے ہلکے میں لے کے گئے کس لیے کہ کرنل صاحب کو بھی یہاں سپورٹ ملے گی اور این اے ففٹی نائن میں بھی ہمیں سپورٹ ملیں اور آپ نے دیکھا ان کے دونوں یونین کانسل میں جو آر ہوئی ہے وہ ہی ہماری آر ہوئی ہے پیچھے تو ہم جید کے آئے ہیں حسن عبدال اور گولڑا کھوڑی بہتر تھانا فتح جان کی وہ پرلی یونین کانسلیں ہم جید کے آئے ہیں یہاں آ کر ہم برے طریقے سے آرہے ہیں ساٹھے دس ہزار ووٹوں سے ان دو یونین کانسل میں ہم آرے ہیں اور ٹوٹل ہم آر جو ہے ہماری سوہ سات ہزار کی انہوں نے اپیار آیا پھر بھی ہم نے دل بڑھا کیا اور اس نے قرآن پاک پر علف دیا مذہب جمشید صاحب ریاض خان صاحب اس چیز کے دعا ہے کہ میں تا یاد میجر صاحب آپ کے عرض سیاسی فیصلے کی بابندی کرتا وہ قرآن شیف بھی بول ہیں لیکن میں اس کو آج بتانا چاہتا ہوں یہ ریاض صاحب اور جمشید صاحب یہاں اگر موجود ہیں کس دن مذہب نہیں جائے یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کا اتنا موہا ہوا ہے نفیس کر سکتا ہے نہ لوگوں میں جا سکتا ہے اللہ پر یقین کر لیں لوٹوں پر لانا لیکن لوٹا یہ ملک صاحب اس وقت گواہ تھے میں نے گواہ ویسے آپ کے لئے بلایا ہے ویسے آپ میری بات پر بھی یقین کرتے ہیں لیکن اور حوصلہ بلاند کرنے کے لئے میں نے ان کو بلایا ٹھیک ہے اس میں لوٹا ہونا کوئی صرف نہیں ہے لیکن لوٹے کہاں گئے ہیں اپنے گھر واپس گئے بڑے لوٹے کے پاس بڑا لوٹا کہوں میاں نواز شریف چکنا اور کولا لوٹا تحریف استقلال پہلی پارٹی پھر جنرل جلانی پھر محمد خان جنیجو صاحب کے ساتھ آیا ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور انیس سو اٹھاسی میں ان کو ڈیچ کیا اور چھوڑ کے پھر اپنی پارٹی ہمیشہ یاد رکھیں وہ کیا کہتے ہیں پجابی میں ایک عاوت ہے کہ جو برادریاں یا تعلق جاواز سے ہوتے ہیں وہ لوگ وہیں پہنٹے ہیں جہاں بڑا لوٹا تھا یہ سارے وہاں رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم جمہوریت کے چمپین ہیں اللہ پہ یقین کر لیں یہ کوئی چمپین نہیں یہ جمہوریت کے غدار ہیں یہ تو خود ہی غیر جمہوری پیداوار ہے سیاست کے علمے ان کو تو سیاست سخائی اسٹیبلشمنٹ نے زیاؤل اپنے اس کا بھی ساتھ انہوں نے نہیں دیا اس کا بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا لہٰذا آپ توقع رکھیں کہ ان کے پاس کوئی خیر کی توقع نہ رکھی گیا اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی خدمت کی ہے غریبوں کی آئندہ بھی کریں گے آپ کا ساتھ راہ تو پاکستان مستندی انشاءاللہ سوفی کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ تعالی والی اکسیت سے کامیاب ہوگی اور ہم انشاءاللہ جوہدی صاحب سے یہ عید رکھتے ہیں یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی آپ کی برکور خدمت جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ